لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ ایک سوال جو ہمارے صاحب نے آ جایا ہے اور سیرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں شاید اس چیز کو ہم نے کبر نہیں کیا اچھا سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جھو نے ابو جہل کی بیٹی کو نکح کا پیغام کیوں دیا جبکہ بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی اور اس زمن میں جو بخاری کی روایت آتی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ذرا تفسیرات دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں باپ قائم کیا ہے امام بخاری نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور کتاب الانبیاء میں یہ باپ موجود ہے اور اس زمن میں وہ ایک حدیث لاتے ہیں اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغامیں نکاہ دیا تو فتح مکہ کے بعد کی بات ہے جب مکہ والے مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے انہیں پیغامیں نکاہ دیا اس کی اطلاع جب بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا اب دیکھئے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بی بی فاطمہ آئیں تو اس پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا میں نے آپ کو کلمہ شہادت پڑتے سنا پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں نے ابو العاس بن ربیع سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صحابزادی ہیں ان کی شادی کی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ابو العاس بن ربیع سے اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے تو جب دیکھیں یہ مکی دور کی بات ہے کہ جب بہت پریشر تھا اس کے باوجود ابو العاس بن ربیع نے بی بی زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا حالانکہ وہ اسلام پر قائم نہیں تھے اور اس وقت اس بات کی ممانعیت نہیں آئی تھی کہ مسلمان اور بی بی اور شہر دونوں مسلمان ہوں تو ہی نکا رہ سکتا ہے یہ حکم مدنی دور میں آیا بہرحال اس کے بعد جب یہ بدر میں قیدی ہوئے حضور کے داماد ابو العاس بن ربیع کیونکہ یہ ابھی تک مکہ والوں کی طرف سے تھے تو اس کے بعد حضور نے ان سے کہا کہ بھئی تم اب ایسے کرو کہ میری بیٹی زینب کو تم اب مکہ سے مدینہ بھیج دو تو انہوں نے اپنی بات پوری کی تو اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو بات اس نے کہی وہ اس میں سچے اترے پھر حضور نے فرمایا کہ اور فاطمہ جو ہے بلا شبا وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پھر علماء اس زمن میں یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے جو ایک آدمی کہتا ہے وہ حضرت علی نے بھی کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا اس کا خیال رکھوں گا اسے ناراض نہیں ہونے دوں گا تو اب حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے اپنے اقدامات کا ذکر کیا کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ اس نے پوری کی پھر فاطمہ تو زہرہ کا ذکر کیا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اس سے تکلیف دے تو اب یہ دونوں باتیں جو اقل مند ہیں وہ جوڑ سکتا ہے بہرحال خدا کی قسم حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ تو حضور نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کیونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی ہیں جس کے لئے نکاح کا پیغام دیا گیا تھا کہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ عند رجول واحد ایک آدمی پر ایک ساتھ جمعنا نہیں ہو سکتی یعنی کہ ایک طرف تو بی بی فاطمہ تو زہرہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں اور دوسری طرف ابو جہل کی بیٹی ہے بے شک وہ مسلمان ہو گئی ہے لیکن تھی ہے تو ابو جہل کی بیٹی تو اب ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سب بڑا دشمن اس کی بیٹی حضور کی بیٹی کی سوکن بن جائے تو آف کورس پھر خانگی جو معاملات ہیں اس میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور اٹس نیچرل تینگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نشان دہی کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو ایک ایسا عمر کرنے جا رہے تھے جس کی اجازت تو اسلام میں ہے کہ ایک سے زائد ازواج کا ایک ساتھ رکھنا اور چار تک کی اجازت ہے تو وہ کوئی ایسا عمر نہیں کر رہے تھے جو اسلام کی شریعت کے مخالف ہو تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے پیغامے نے کہا بھیجا اور بھی لوگ بھیجتے تھے تو انہوں نے بھی بھیجا تو ان کا جو عمر تھا جو ان کا کام تھا وہ شریعت کے خلاف ورزی میں نہیں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کسی کی گھر میں ہو اور پھر اس پر سوکن لے کر آئی جائے اور وہ بھی ایسی جو اللہ کے دشمن کی بیٹی ہو اب دیکھیں اللہ کے رسول کی بیٹی کا ایک مقام ہے اور کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا صحابی ہو اس کا مقام اتنا عالی اور ارفع نہیں ہو سکتا جتنا ایک نبی کی بیٹی کا مقام ہے کیونکہ نبی کی بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیٹی ہے اور اسی بات کو اس زمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کوئی خلاف شریعت کام نہیں کر رہے تھے لیکن جہاں بات تھی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیلنگ سکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرو تو پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہو نے بھی شادی کا ارادہ ترک کر دیا تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں فَتَرَكَ عَلِيٌّنْ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو نکاح کی پیشکش کی تھی شادی کا ارادہ کیا تھا اسے ترک کر دیا تو اس زمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خاصیت ہے انبیاء کرام کی بیٹی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خاص طور پر اس زمن میں لکھتے ہیں کہ حضور کی بیٹیوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب ان کی شادی ہو کسی سے تو ان کی موجودگی میں ان پر سوکن نہیں لائے جائے گی کیونکہ یہ ان کے عدب کے اور ان کے مقام کے خلاف بات ہوگی اور یہ بات کسی اور کے اوپر اپلائے نہیں ہوتی تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی داماد جو ہیں اسی طرح اب العاص بن ربی ہیں جب تک حضور کی بیٹیاں ان کی زوجیت میں رہیں انہوں نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی اور یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہو کے لئے بھی تھی تو بہرحال یہ بات بلکل کھل کر سامنے آگئی واضح ہو گئی اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی سریحتاً حکم نہیں تھا اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اس کے بارے میں یوں ارادہ فرمایا اور پھر اپنے ارادے سے رک گئے تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان دہی فرمائی اور یہی ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں اوبیڈینس کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اس بات کا خیال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کام سے رک گئے اور پھر اس کام کی طرف کبھی نہیں گئے تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی اور یہ اس کی ایکسپینیشن ہے اور مزید کئی اقوال آتے ہیں زمن میں فتح الباری میں اور کئی جگہوں پر شرح شہی مسلم میں کیونکہ شہی مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے لیکن سب سے زیادہ منصفانہ جو اس زمن میں میری نظر میں جو رائے ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے اور علماء نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لیکن یہ رائے جو ہے بلکل صحیح منصفانہ معلوم ہوتی ہے بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغامیں نکاہ دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ رک گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقا